عالمی مارکٹ میں خام تیل کی قیمت سو ڈالر فی بیرل سے تجاوز کر گئی ملک میں بھی پیٹرولی مصنوعات مزید مہنگی ہونے کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے شہریوں نے پیٹرولی مصنوعات کی قیمتوں میں ممکنہ اضافے پر تششیش کا اظہار کر دیا اسلامباد سے رپورٹ کریں گے یاسر نظر روس یوکرائن جنگ اثرات پوری دنیا پر عالمی منڈی میں پیٹرول کی قیمت میں ریکارڈ اضافہ خام تیل کی قیمت سو ڈالر فی بیرل سے زائد پاکستانیوں پر بھی اثرات مرتب ہونے کا خدشہ روس اور یوکرائن کے درمیان کشیدگی سے عالمی معیشت کو بھی زوردار جٹکہ لگا ہے عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمت سو ڈالر فی بیرل سے بھی بڑھ گئی ہیں دنیا بار میں اضافے کے باعث اثرات پاکستان پر بھی مرتب ہوں گے شہریوں کا کہنہ ہے کہ بین الاقوامی ہو یا مقامی غریب عوام کے برے دن ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے پہلے جب جنگیں ہوتی رہی ہیں تب بھی پیٹرول کی پرائسز انکریز ہوتی رہی ہیں اور اب بھی جب انکریز ہوگی تو یہاں پہ پاکستان میں جو غریب عوام ہے اس کا حال بہت خراب ہوگا اگر اکومت اس میں اضافہ کرتی ہے تو اس کا اثر سیدھا برائے راز عام شخص کے اوپر پڑتا ہے ٹیکسی ڈرائیور بھی مطلوبہ کرایا نہ ہونے کا شکوا کرتے ہوئے کہتے ہیں خود کمانے کے ساتھ ساتھ سواری کو بھی سمجھا رہے ہیں پیٹرول ایک سو کارٹ روپے لٹر ہے جب ہم سواری کے پسینجر کو بولتے ہیں کہ بھئی جانے یہ پیٹرول اتنے گئے وہ کہہ رہا کہ بھئی ہم کل بھی اتنے میں گئے ہیں اب اتنا مہنگ کا ہو گیا ہے کہ ہم تقریباً دو سو کے بھی ڈلوائیں تو پھر بھی ہمارا بائیک آنے جانے کا نہیں ہوتا پورا تو اگر عمران خان ہمارے ساتھ اس طرح کریں گے تو پھر ہمیں بائیک بیش کے سائکلیں لینی پڑیں گے ذرائع کا کہنہ ہے کہ عالمی منڈی میں آنے والا حالی اضافہ برقرار رہا تو پاکستان میں پیٹرولیوں مصنوات کی قیمتوں میں ایک بار پھر بڑے اضافے کا امکان ہے پیٹرولیوں مصنوات میں آٹھ روپے سے زائد کا زوردار جٹکہ پڑھنے کا خدشہ ہے یاسر نظر آج نیوز استعباد